بللہ وکفا وسلام علی عبادی لذین اصطاقا اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمائی من طارق وما حدرات من طارق نجم الساقی ان کل نفس لما علینا عافظ فلیم ذور الانسان من مخلق بلشتہ سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خندق کے آگ والے جو تھے ان کے تعلق سے ذکر فرمایا تھا یہ سورہ تاریخ ہے مکت المکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے اس سورت کے اندر سترہ آیات ہیں اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد قیامت کے جب کیسے لوٹایا جائے گا اس کے بارے میں بتایا ہے پیارے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالے چلی گئی تدبیر کی گئی منصوبے بنائے گئے ان منصوبوں کے جواب میں رفض الرجلان لیں پیارے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے تو بہرحال پہلی سورت اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں والسماعی والتارق قصن ہیں آسمان کی اور تارق کی ابھی تارق کیا چیز ہے یہ تارق کھٹ کھٹانے والی چیز کو کہتا ہے اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو کھٹ کھٹانا اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر یہی ارشاد فرمایا ہے وما عدر آتا مطارق آپ کو معلوم کیا ہے کہ تارق کیا چیز ہے اس کے معنی یہ بھی آتے ہیں رات کے وقت میں مہمان آتے ہیں تو ظاہر جید بات ہے کہ وہ دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تو اس کو مہمانوں میں جرات کے وقت آتے ہیں خود کو بھی تارق کہا جانے لگا تو بہنال اس کے معنی ہے رات کو نمودار ہونے والی چیز وہ کیا ہے اللہ خود ہی اب آپ دے رہے ہیں انجم مستعقی وہ ایک روشن ستارہ ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ستارے مراد لی ہیں اور سائنسی رپورٹ کے مطابق بھی ستارے ہی ہیں سائنس نے ابھی کچھ روز پہلے تحقیق کی ہے تو اس نے بتایا ہے کہ حقیقت میں قرآن کریم سچی لتاب ہے کہ وہ کھٹ کھٹانے والی کوئی چیز ہے تو ستاروں کی آواز بھی ایسی ہی ہے جیسا کہ کوئی آدمی دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہو تو قرآن کریم حقیقت میں سچی اور حقیقت میں ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو اسی کو اللہ نے فرمایا انجم الساقب وہ ایک روشن ستارہ ہے اب اللہ جبارک و تعالی قسم کھانے کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جتنے بھی اقسان بنوں یا جناتوں اور جو کوئی بھی ہے اللہ نبارک و تعالی نے ان کے اوپر ایک نگے بان مسلک کر رکھا ہے کوئی بھی چیز ہے اللہ نے ہر نفس کے اوپر نگے بان کو مقرر کر رکھا ہے مسلک ہے آدمی کے اوپر اس کے اقوال کو اس کے افعال کو اس کے عمال کو لکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایسے ہی بہن دیئے گئے اور ہماری کوئی لکھا بڑی نہیں ہو رہی ہے ہمارے ہر ایک چیز کو باپائیدہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے دنیا بھی لحاظ کے دیواز سے آپ دیکھیں یہ کیورا ہر چیز کو ریکارڈ کر لیتا ہے اللہ نبارک و تعالی نے بھی اسی طرح خرشتوں کو ہمارے ساتھ رکھا ہے اور وہ ہماری ہر چیز کو لکھ رہے ہیں تو بتائے چلا کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں ہماری تمام کی تمام چیز ریکارڈ ہو رہی ہیں لکھی جا رہی ہیں ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے اللہ نے مصیف و قرآن مقدس کے اندر دوسری جگہ یوں اشارت فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَابَنْ قَاتِمِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ تمہارے اوپرنی کے بانوسلتیں بڑے عزت والے ہیں بڑے شرخ والے لوگ ہیں وہ یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہیں وہ سب کا سب جانتے ہیں تو اللہ نے اسی بکرآن مہا ہے اِنْ کُلُّ نَفْسِ لِمَّا عَلِيْهَا عَابِذِينَ ہر نفس کے اوپر کوئی نہ کوئی کیا ہے مسلط ہے لکھنے والا اس کو دیکھنے والا ریکارڈ کرنے والا مسلط ہے فَلِيَنْ ضُّرِيْلِ اِنْسَانُ بِمَا خُلِم اب آگے اللہ فرمارہے ہیں انسان کو دیکھنا چاہیے ہم نے اس کو پس چیز سے پیدا کیا ہے یہ جو آج قرآن کو ڈھکلا رہے ہیں قیامت کے منکر ہو رہے ہیں نبی حالی صلاط وہ سلام کی تقزیم کررہ ہے تو تو سوچنا چاہیے ہم نے کس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے آج وہ قیامت کا مذاب اڑھا رہے ہیں اور قیامت کا مذاب توڑھا رہے ہیں اب سوچو کہ ہم نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے آگے اللہ فرمائے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ایک اچھلتا ہوا پانی ہے اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک حقیر سے پانی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے کیسا کہاں سے آتا ہے وہ پانی جو چھاتی اور پیٹ کے درمیان سے لگتا ہے یہ پانی اب اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں اب انسان کو اس کے حقیقت بتانے کے بعد اللہ فرمائے ہیں یقیناً وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے دوبارہ پوٹانے پر بھی قادر ہے اللہ نے جیسے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے اللہ دوبارہ بھی اسی طرح پیدا کر سکتا ہے ایک چیز کو یہاں سے لوٹنا ہے اسی کی طرف کچھ کر کے جانا ہے یاد رکھئے گا تین چیزیں تین باتیں ہیں ان کو یاد رکھیے گا پہلی چیز ہم اپنی مردی سے اس دنیا کی أدر نہیں آئے نگاں کوئی آدمی اپنی مردی سے اس دنیا میں آتا ہے دوسری چیز کوئی یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی مردی سے اس دنیا سے نہیں جاتا کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے موت کبائی نہیں ہے کسی کو نہیں معلوم آدمی آدمی اس کی چاہتا ہے اẽن سو سال عمر ہو جائے دو سو ہو جائے تیک سو ہو جائے چانس ہوں حرات کی چاہتا ہے لٹی زندگی بلاو لیکن اس کا انٹ پھر بھی ختم ہوں اس کے آخری میں جاتا ہے اور اس کو پھر یہی سوچ لائیں کہ تجھے موت آئے یہ تجھے ختم ہوا ہے اور یہ نہیں معلوم کے قبول ہے حرات کی یہ تمامنا ہوتی کہ میں فروں ہی نہیں زندہ ہی رہوں کوئی آج جب مرنے کے قریب ہو اور اس کو بتا ہو اس کی سناسی چل رہی ہو آخری لمحات اس کے زندگی کے چل رہے ہو لیکن یہ بھی وہ کیا تخ soon فرہ کرتا ہے دعا کرنا کہ اللہ مجھے شفا دے لے دعا کرنا کہ میں اسے ہیں کہ یہاں وہ جاؤں میں تلرس کھو جاؤں تو کیا ہے آدمی جس دنیا کے انتر آیا ہے جب اس کی مرضی نہیں جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی مرضی نہیں پتا چلی تیس کی بات ہم آئے تو ہماری مرضی سے نہیں آئے ہم جائے گے تو ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے گے تو ہم جو دنیا میں آئے ہیں اپنی مرضی سے دنیا کے در زندگی نہیں گزار سکتے اس کے پیچھے کی کوئی تو کوئی قانون ہے اس قانون کو ہمیں فالو کرنا ہوگا اس قانون کو ماننا ہوگا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں اس کی تعابیداری کرنی ہوگی اس کی فرماپرداری کرنی ہوگی تو یہ تیک چیزیں ہیں پہلی چیز کیا ہے ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے دوسری چیز ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے تیسی چیز جب ہم اس دنیا میں آگئے ہیں اور جا بھی نہیں سکتے تو اس دنیا میں اپنی زندگی اپنی بھرسی سے جی بھی نہیں سکتے اس کے پیشے بھی اپنی پانون ہے اس کو فولو کرنا پڑے گا تو اللہ نے اسی کو فرمایا انہو علا رجعہی لقادر کہ غنر آپ کو ہم دوبارہ سے پیدا ضرور کریں ہماری اس کو اوپر خود رکھ حاصل ہے آگے اللہ نے فرمایا یومت بالسانر فما لہو من قوتی ولا ناصر جس دن تمام بھید کھل دی جائے گی تمام دلوں کے بھید کھل دی جائے گی آدمی کے دل کے اندر اس کے نیتوں سے اس کے ارادوں سے اس کی تمناؤں سے اس کے عادتوں سے وقف ہو جائے گی تمام چیزیں مہار آ جائیں جہاں تک کہ اللہ اللہ ہر تمام چیزوں کو ظاہر کر دے گا تو انسان ہی کہے گا آئی یہ بھی میری باتی نام اعمال کے اندر دکھی ہوئی ہے یہ چیز نہیں ہاں پر لکھی ہوئی ہے جہاں تک کہ کوئی آدمی اپنے دل کے اندر نیت کر رہا ہے کوئی ارادہ کر رہا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے اس حال کی طور پر مسجد میں آ رہا ہے تو مسجد میں آنے کے جو ارادہ ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے کل قیامت کی دل پیش کیا جائے گا دل کے اندر جو 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 چیز ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو ظاہر کر دے گا دنیا کے اندر قتل ہو جاتا ہے ایک ملک بھی اس کی تلاش کرتا ہے کس اپنی نے اس کو قتل کیا ہے دوسرا ملک بھی اس کو تلاش کرتا ہے کس اپنی نے اس کو قتل کیا ہے تو اس طرح تلاش جاری رہی ہے لیکن اس کی تحقیق نہیں ہو پا دی ابھی کچھ روز پہلے سعودی عرب کے اندر ایک قتل ہوا تھا میڈر ہوا تھا ایک صحافی کا اب تک اس کا معلوم نہیں ہو پایا کہ کسی نے اس کو قتل کیا تھا اور کئی ملک اس کے روح پر تحقیق کر رہا ہے لیکن اب تک نہیں معلوم ہو پایا تو اللہ کی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یومت اللہ صراحی جس دی تمام چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی پوشیدہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی دنیا کے اندر جو چیز آدمی پوشیدہ رکھتا ہے کہ میری چیز چھوپی رہے اللہ اس کو سامنے لے کر آ جائے گا کہ دیکھو تم نے فلا وقت میں فلا جگہ پر یہ کام کیے تھے یہ جو ہماری بوڑی ہے نا جس کو جسم کہتے ہیں یہ بوڑی ہی تک وہ قیامت کی دنہ معلی صلاحہ وقت جگہ گی کہہ گی اللہ اس نے غلط دیکھا تھا اللہ اس نے زمان کو غلط استعمال کیا تھا اللہ اس نے غلط کاموں سے سم śمائی تھا اللہ مقک میں اس نے اپنے ہاتھوں کو غلط جگہ اس سے عمال کیا تھا اللہ فلا مقک Goth Tonح اپنے پاؤں سے چل کر گیا تھا کیونہ کا آستہ ہے تو ہماری بوڑی ہے یہ بھینا خلاف ڈغاہی دے گی اللہ نے اسی کو جو کہا ہے یومت اللہ سرائی دماغ چھپی ہوئی چیز ظاہر کر دی جائے گی فما لہو من قوتی ولا ناصف اس دن اس انسان کی نہ تو کوئی بدل کر سکتا اور نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہوگی دنیا کے اندر آدمی کے اوپر کوئی مقدمہ چل جائے وکیل کے پاس جاتا ہے جا کر کیا کہتا ہے یہ پیسے لے دیئے یہ کچھ رقم ہے یہ میں آپ کو حدیقی شکل میں دے رہا ہوں یہ سٹاپ میلے گی پیشوت دے رہا ہوں آپ میری فائل درہ نیچے دبا دی گئے وہ ایک ڈر سال دو سال تین چار چار سال ایسے اندر جاتے ہیں لیکن پھر وہ اوپر آتی ہیں تو پھر چلا جاتا ہے بھائی یہ پیسے لے دو فائل نیچے رکھ تو ایسا ہوتا ہے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں وہ جب میدان عدل قائم ہوگا جب وہ انسان کا طراز وہ قائم ہوگا جب اللہ کے عدالت لگے گی اس عدالت میں کسی کے کوئی قوت کام نہیں آئے گی کوئی مددگار نہیں ہوا آدمی خلاف گوائی دینے والی بھی لیکن شرد جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ ہمارے گوائیں ہیں وہ جھوٹ گل میں زائی سی بات ہوتی ایسا ہوتا ہے کہ خلاف گوائی اس کے معافق گوائی دے رہے ہیں حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ یہ بات غلت ہیں لیکن اس کے معافق بات کہہ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اس ووز نہ تو وہاں کوئی مددگار ہوگا اور نہ وہاں کوئی قوت حاصل ہو سکتی ہے آگے اللہ فرمارا قسم ہے بارش والے آسمانوں کی قسم ہے پھڑنے والی زمین کی آسمان سے بارش آتی ہے اور زمین پھڑ لاتی ہے جب بی اس کے اندر اڈالتے ہیں تو پہلے زمین پھڑتی ہے اس کے پاس سے اس کے اندر سے گیمو نکلتا ہے چاور نکلتے ہیں اسی طرح اور سجدیاں ہوتی ہیں تو پہلے زمین پھڑتی ہے اس کے معنی کو چیزیں باہر آتی ہیں اللہ نے اسے کو فرمائے والعرض ذات السگر قسم ہے اس زمین کی جو پھٹ جاتی ہے یقینا یہ جو قرآن ہے یہ فیصلہ کرنے والا کلام ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز ہے ہاں یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے یہ انصاف ہے یہ ناانصافی ہے یہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں یہ برا کام کر رہے ہیں یہ کیا ہے انہو لقول الفصل یہ فیصلہ کرنے والا کلام ہے حق اور باطل کے درمیان حضرت زمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر کیسے داخل ہوئے وہ اسی صورت کو پڑھ کر داخل ہوئے تھے یہی صورت ان کو سنائی گئی تھی وہ بڑے مشہور تھے کہ وہ دیوانوں کا علاج کرتے ہیں حضرت زمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور آدمی تھے ان کی معلوم ہوا مکہ مکرمہ کے اندر عبد المطلب کا پوتا جو ہے خانہ کعبہ کا جو ختملی ہے اس کا جو پوتا ہے وہ دیوانہ ہو گیا اور یہ مکہ مکرمہ سے پانچ دن کی مسافت دوری پر رہتے تھے پانچ دن آدمی چل کر جائے اس وقت تک اس مقام پر مہنشتا تھا اتنی دوری پر ان کا قبیرہ تھا تو حضرت زمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی کہ بھئی ایسا ایسا آدمی ہے تو سوچا انسانیت کی حمدردی کیلئے چلیں چل کر دیکھتے ہیں بڑی سوک ان کے فیس تھی بڑی فیس لے تھے وہ بڑی رقم ہوتی تھی ان کے دیکھنے کی بھی جیسا کہ آج کل ڈاکٹر کا مہاول ہوتا ہے پرچپ بن جاتا ہے ڈاکٹر کو دکھانے سے پہلی فیس ہوتی ہے اس کے لئے ان کے ایک فیس تھی وہ فیس جو تھی وہ بہت مہنی تھی لیکن وہ انسانیت کی حمدردی کیلئے آمدور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ تو مکرمہ کے اندر داخل ہوئے لوگوں سے پوچھا محمدت کہاں کہاں کے فلا جگہ ہیں جا کر آمدور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے اے محمد میں نے سنا ہے کہ آپ دیوانے ہیں آپ کاغل ہیں چلیئے میں آپ کے علاج کر دیتا ہوں حالانکہ میں فیس بہت مہنی آپ سے کچھ نہیں لوں گا آمدور صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آئے اور فرمایا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں میں پاگل نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ تمہارے غلاف تو خلاق لوگاتی لوگ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ تو پاگل آدمی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں تو وہ کہنے لگے کہ اچھا آپ کیا کہتے ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو آمدور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور اس کے بعد یہ صورت دلاؤت فرمائی اور جیسی چیزیں آمدور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت تلاوت کرتے جاتے وہ ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسروں کے قطریں جاری ہوتے جاتے اور وہ رو رہے تھے آمدور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے جو تلاوت کا آخر ہوا تو کہنے لگے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنا اسلام کے درداخل پر کرتے ہیں اللہ روک کرو کبھی را آئیتیں علاج کرنے کے لیے لیکن خود کا علاج کرویٹھے ہیں یہ حردی اسلام کے حقانیت تو بسید اللہ فرمائی اللہ نے کہا یہ جو ہے فیصلہ کرنے والا کلام ہے یہ قرآن فیصلہ کرنے والا کلام ہے یہ کوئی حسی مزاقی پاک نہیں ہے قرآن آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی انسانیت نے منع ہے کسی انسان نے اس کو بڑھ دیا ہے اللہ فرمائی نہیں کوئی حسی مزاقی پاک تھوڑے ہی کہاراتی قرآن کو بناڑا لے گا یہ کوئی مزاق ہے کہاراتی کتاب کو بناڑا لے گا ایسا کچھ نہیں ہے اِنَّہُمْ يَقِیدُونَ كَيْدَا یقیناً وہ بڑی بڑی چالے چل رہے ہیں طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں وَاَقِیدُ كَيْدَا پیغمبر میں بھی طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہوں آپ کہ برائیے نہیں اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنائے گئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ تل مکمرہ کے اندر منصوبے بنائے گئے تدبیریں بنائے گئے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کی زمین تن کر دی گئی تو کہاں بلائیے گیا صدرت المتحاب جہاں چار لوگ آفور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جہاں چار لوگ چلے تو ایک بابنہ کھڑا ہو گیا آفور صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاز بخشا رسول اللہ کو کہ مہراج پر بلائی اور مسجد افسہ کے اندر سوال لاکھ ملیوں کو امامت کرا دی اقتدابیں کھڑا کر دیا کہ وہاں چار لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے عام لوگوں کو اور یہاں پر بڑھائیئے پیوم برو کو نماز پھر احزاز تھا جب مکہ کی زمین خلقل تک کر دی گئی تو کشادہ زمین دے دی گئی جس کو پہلے لوگ یزرب کہتے تھے آدمے اور آدم اس کو مدینہ تن مربعہ کہتے ہیں روشن جگہ کہتے ہیں روشن شہر کہتے ہیں اس کو لیکن اللہ تعالیٰ کو دارے نے کیا کہا اگر میں بھی تدبیر اختیار کر رہا ہوں بیغمبر یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں کدر میں پچانے کی تدبیر سوچ رہا ہوں اے بیغمبر یہ تجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں لیکن میں تجھے اس پریشانی سے نکالنے کی تدبیر اختیار کر رہا ہوں اے بیغمبر یہ فلا وقت میں تجھے تیری بیٹیوں کو طلاق دے رہے ہیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو بیغ وقت طلاق دی گئے ایک وقت میں دو بیٹیوں کو طلاق دے گئے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا ایسی تدبیر اختیار کی کہ صحابہ اکرام دسوانو ظاہرین مجمعین کے یہاں شادیاں ہوئی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو مشہور تھے بڑی مالداری کے اندر ہاں بھئی غنی اختیار لقب اسی میں جیسے پڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے تدبیر جو سب سے اچھی ہوتی ہے وہ ہماری تدبیر ہوتی ہے تو مسلمانوں کو عائلی سبق لینا چاہیے لوگ ہمارے خلاف صالح شہر رہے ہیں منصوبے بنا رہے ہیں کہ گبرانی کے ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے جب حضرت عثم غنی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی غارہ ہرا کے اندر موجود تھے غارہ سور کے اندر موجود تھے اور جب سے کفار مکہ آ رہے تھے جب ہجرت کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرتا ہے گبرانی نہیں ابو وکر ہمارے ساتھ میں اللہ ہے اور ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے حسن اللہ ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے تو ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے وَاقید حکیدہ وہ تدبیر کروئے اللہ بھی ان کے لئے تدبیر اختیار کروئے فما ہر الکافری اے پیلمبر بس ان کو کافروں کو تھوڑی سی محلت دے دیئے چھوڑ دیئے ان کو ان کے حال پر ان کے حالتوں پر ان کو چھوڑ دیئے بس تھوڑے سی دن کی بات ہے پھر ان کو عذاب کے اندر اچھک لئے دیں چاہے تو یہ عذاب ہم دنیا کے اندر ہی دکھائیں یا پھر آخذت کے اندر لکھائیں اور ایسا ہوا ہے جنگ بدر کے دوران ادھر تیر سو دے رہا تھے ادھر ہزاروں کا لشکر تھا فتح کس کوئی ہے ان نیرتے مسرنانوں کو جن کے پاس لڑنے کیلئے ہتیار نہیں تھے سواری کرنے کیلئے گھوڑے رہی تھے اور دوسروں کی تلوارے روکنے کیلئے تبد نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کھانے کیلئے کھانا نہیں تھا پینے کیلئے بانی نہیں تھا پینے کیلئے کپڑا نہیں تھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے کیا کہا میں بڑی تدبیئی اختیار کر رہا ہوں اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن سبحانہ کو تسلیح دی اس کا ترجمہ سنلی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں لیکن آپ سے جو بڑا مہرمان نہایت رحم کرنے والا ہے والسماء والطارق قسم آسمان کی اور تارکی وما اتراکم الطارق اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ راج کو نمدار ہونے والی وہ کیا چیز ہے النجم الساقف وہ روشن ستارہ ہے ان کلو نسل لما علیہ حافظ ہر انسان کے اوپر کوئی نبوئی نکہبان قرر ہے فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ تو چاہیے انسان کو اپنی پیدائش کی طرف دیکھے کیسا اس کو پیدا کیا گیا خُلِقَ مِمَّا اِن جَافِق اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے یَخُرُجُ مِمَّا اِنِ صُلْوِ وَالْقُرَائِم یہ کہتا ہے جو پیٹ اور چاہتیوں کے درمیان سے اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِر یقیناً وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے لوٹانے پر بھی قادر ہے جَوْمَتُ بِلَسْسَرَاقِرُ جِسْ دِن تمام خوشیدہ باتیں ظاہر کرتی جائیں گی فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّتِهُ وَلَا نَاصِلَتُو اس کے لیے نہ تو محافر کوئی قوت ہوگی کس سے وہ روک سکے عذاب کو وَلَا نَاصِلَرْنَا کوئی مددگار ہوگا وَالْزَمَا اِلَا تِرْوَجَعِ اور قسم ہے بارش والے آسمان کی وَالْأَوْضِذَاتِ الصَّدَعِ اور قسم ہے پھٹنے والی زمین کی اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَسُلٌ یقیناً یہ قرآن فیصلہ کرنے والا کلامیں وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ اور یہ کوئی حسی فزاق والی کتاب نہیں اِنَّهُمْ يَقِيدُونَ كَيْدًا یقیناً یہ لوگ ترہ ترہ کی چالے چل رہے ہیں وَاقِيرُ رُكَيْدًا اور میں بھی ترہ ترہ کی تدبیر اختیار کر رہا ہوں فَمَحِرِ الْكَافِرِينَ تو اے بیغمبر آپ کافروں کو محلت دے دیجئے اَمْحِلْهُمْ رُوَئِدًا تھوڑے ہی دن کے لئے محلت دے دیجئے چھوڑے لکھیں تو انہان کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں جو غلطی قردار ہو گئی اللہ وسلم عطا فرمائیں